جس طریقے سے آپ لوگوں نے سٹیٹ تیوریزم برداشت کی جس طریقے سے آپ لوگوں نے لاتی چارج برداشت کیا جس طریقے سے آپ لوگوں کو پر وارٹر کینن چلائے گئے جس طریقے سے آپ لوگوں کے اوپر کیمیکل والا پانی پھیکا گیا شیشے توڑے گئے گالوں کے اس کے باوجود آپ ڈٹی رہی میرے جتنے بھی یہاں پر ٹائلے سیز ہیں میں ان کے ساتھ آج کھڑی ہوں آج میں ڈیرہ غازی خان سے اپنے پورے فانوائے کے ساتھ یہاں پہ آئی ہو سیرا میڈیا کے سامنے میرا ایک سوال ہے کہ نانی بھگوڑی میں نے تمہیں چیلنج کیا تھا کہ کہیں پر بھی تم الیکشن لڑو اپنی مرضی کا حلقہ چھنو میں تمہیں وہی پر آکے گھس کے آکے تمہیں ہراؤں گی لیکن زندہ وار زندہ وار زندہ وار سفر سفر لیکن ابھی تک ابھی تک تم پر گوڑی ہو اور دوسری بات میں یہ سننا آپ سے کرنا چاہتی ہوں پیغام دینا چاہتی ہوں کہ ایک بات یاد رکھو کہ تم جتنے مرضی ڈرامے کر لو تم جتنی مرضی سیاستدان بن جاؤ ہو تو تم وہی لنڈے کی ہیروی نہ تم نے آج تک الیکشن لڑا ہے نہ تم آج تک کوسلر بنی ہو بی بی تمہیں ایک ہی کام آتا ہے کہ تم لوگوں کی نازیبہ ویڈیو بنا کے بلیک میل کر سکتی ہو دوسرا کام تمہیں یہ آتا ہے کہ تم کلیجہ چبانے والی عورت ہو تم لوگوں کی بے گناہ لاشوں کے اوپر مٹھایا بانتی ہو اور کیک کاٹی ہو دیسرا تمہارے کام یہ ہے کہ تم محلے میں تم محلے میں صرف کمیٹیا کھانے والی عورت ہو سکتی ہو اس کے علاوہ تم کچھ نہیں ہو سکتی ہو آخری بات کرنا چاہتی ہو آخری بات آخری بات میں نے پچھلے کئی دنوں سے میں نے پچھلے کئی دنوں سے مریم باجی آپ کی میں نے بہت ساری پریس کانفرنس سنی میں نے نوٹس کیا ہے کہ تم بار بار امران خان کے اوپر ان کی ذاتیات کے اوپر تم بار بار قطعہ لگاتی ہو اور باتیں کرتی ہو تو بہتر یہ ہے کہ تم بھی جواب دے دو کیونکہ تم سیاست میں تو مقابلہ کر نہیں سکتی ہو اگر تم امران خان کے بارے میں ذاتیات کے بارے میں بات کرو گی تو ہم بھی تم سے کھڑے ہو کہ سوال کریں گے کہ تمہارے سارے بچوں کا ڈی ای نی ٹیسٹ اور سپیشلی جو تمہاری آخری بیٹی ہے مام اس کا بھی ڈی ای نی ٹیسٹ ہونا چاہیے پتہ چلنا چاہیے کہ وہ کہاں سے آئی جنیا کو پتہ لگ گیا ہے کہ پاکستان میں ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے پاکستان میں بہت ترین تشدد ہو رہے ہیں پاکستان میں معورائے خائن اور خانون لوگوں کو گھر سوڑھائے چاہتے ہیں آج ارسلام ناج گھومن کو جھنا ہو رہا ہے ہر طور پر اوستان سے بھی کیا اس نے کیا تھا ایک پاگل سائکو پہر ڈرٹی ہری کا نام لیا تھا کر اگر وہ پاگل اور سائکو ڈرٹی ہری نہ ہوتا تو اسے تکلیف بھی نہ ہوتی اس کا مطلب ہے کہ وہ ہے سائکو پیکھ بھی ہے اور ڈرٹی ہری بھی ہے اس لئے تکلیف ہوتی ہے